بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حضرت جبرائیل علیہ السلام کی سرعترفتار کا عجیب واقعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا اے جبرائیل علیہ السلام کبھی تمہیں آسمان سے مشقت کے ساتھ بڑی جلدی اور فوراں بھی زمین پر اترنا پڑا ہے جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چار مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ مجھے فل فور بڑی سرعت کے ساتھ زمین پر اترنا پڑا ہے حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ چار مرتبہ کس موقع پر جبرائیل علیہ السلام نے عرص کیا ایک تو جب حضرت عبراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو اس وقت میں عرشِ الہی کے نیچے تھا مجھے حکم ہوا کہ جبرائیل خلیل کے آگ میں پہنچنے سے پہلے پہلے فوراں میرے خلیل کے پاس پہنچو چنانچہ میں بڑی سرعت کے ساتھ فوراں خلیل کے پاس پہنچا دوسری بار جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن اتھر پر چھری رکھی گئی تو مجھے حکم ہوا کہ چھری چلنے سے پہلے ہی زمین پر پہنچو اور چھری کو الٹا دو چنانچہ میں چھری چلنے سے پہلے ہی زمین پر پہنچ گیا اور چھری کو چلنے نہ دیا تیسری مرتبہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو کوئیں کی تحت تک پہنچنے سے پہلے زمین پر پہنچو اور کوئیں سے ایک پتھر نکال کر حضرت یوسف علیہ السلام کو اس پتھر پر باعرام بٹھا دو چنانچہ میں نے ایسا ہی کیا اور چوتھی مرتبہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبکہ کافروں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک شہید کیا تو مجھے حکم الہی ہوا کہ میں فوراں زمین پر پہنچوں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک کا خون زمین پر نہ گرنے دوں اور زمین پر گرنے سے پہلے ہی میں وہ خون مبارک اپنے ہاتھ میں لے لوں یا رسول اللہ خدا نے مجھے فرمایا تھا جبرائیل اگر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خون زمین پر گر گیا تو قیامت تک زمین میں سے نہ کوئی سبزی اگے گی اور نہ کوئی درخت چنانچہ میں بڑی تیزی کے ساتھ زمین پر پہنچا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خون مبارک کو اپنے ہاتھ پر لے لیا السلام علیکم موسیقی